بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ میں ہماری یہ امت مسلمہ جس میں ہم لوگ ہیں تو اس کا تسکیہ نفس اور شریعت کے وہ احکامات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ احکامات کہ جس میں ہمیں ایک خاص طور پر جو بیس پریکٹسز ہیں یہ بہت تفصیل سے یتیموں کی خدمت اور برائیوں سے بچنا سیکس کا طریقہ پھر اگر طلاق ہو جائے تو اس کے احکامات اور یہ تفصیل سے آپ سٹڈی کر چکے اس میں مخلص ہوتے ہوئے یہ کرنا ہے اور بیوہ خاتون کے لیے بھی کچھ مدت جو ہے وہ پوری کر دی گئی اب اس کی آپ سٹڈی کر چکے اور اگر نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی اس سے پہلے طلاق ہو گئی اس کے احکام آپ پچھلے لیکچر میں آپ پڑ چکے ہیں اب اس کے بعد آخری احکامات اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرما دی ہیں جس کا بھم مطالع کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے حافظو علیہ السلامات والسلامات والسلاماتہ حافظو علیہ السلامات والسلامات والسلامات والسلامورس وقوم لیلہ کی قانتین یہ خدا کی شریعت ہے اس میں قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص کرو اس نماز کی وہ دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے جب تمہارے لیے اپنی مسروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نیائے عدب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یعنی اب یہ بتا دیا گیا کہ بھی دیکھئے کہ آپ نے چاہے آپ کی طلاق ہو رہی ہے علیت کی ہو رہی ہے تب بھی نماز قائم کرنا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اثر کی نماز پر زیادہ فوکس کیا کہ میجورٹی کا یہ حالت رہا ہے کہ جب آپ اپنی جاب ہو یا آپ کھیتوں پر کام کر رہے ہیں تو کام ختم کر کے اور ختم کرتے ہوئے آپ پھر فوراں اٹھ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ضرور اثر کی نماز ضرور اس کا خیال رکھنا اور ضرور پڑھ لینا تاکہ یاد رکھو کہ یہی وہ تعلق ہے جس کے ذریعے میں پتا چلتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نماز تو یہ لازم ہے اور اس کا خاص طور پر اس نماز کا ضرور احتیاط کرو کہ جب تم مسروفیت کی وجہ سے تم ہوتے ہیں تو اس تب بھی ضرور کرو پھر اس میں ایک ایکسپشن ہمیں اجازت یہ بھی دے دی پھر اگر خطرے کا موقع ہو یا تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا جسے تم نہیں جانتے تھے یعنی ایک ہمیں ایک اپشن دے دی کہ اگر تم مشکلات میں حالت میں ہو تو چاہے پیدل پڑھ لو سواری میں پڑھ لو یعنی بیٹھ کے پڑھ لو جیسے آپ کے لئے ایزیو کر لو جیسے آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ جیسے آفیس سے ہم نکل رہے ہیں ابھی اثر کا ٹائم نہیں ہوا بھی اور ہم لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں چاہے بس میں یا اپنی گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یا بائک میں ہیں اور بیچ میں اب وہ ٹرافک میں بالکل فس گئے ہیں اور ہمیں یہ امید یہی لگ رہی ہے کہ ابھی رات کا ٹائم آ جائے گا اور ہماری اثر جو ہے نا یہ قضاء ہو جائے گی تو آپ کے لئے اللہ تعالی نے یہ اجازت دے دی ہے کہ بھی ایسی حالت ہو تو پھر تم بیٹھے یا ایون پیدل بھی جا رہے ہو تب بھی پڑھ لو یعنی اس میں پڑھتے ہوئے اس کے لئے ظاہر ہے کہ رکوع اور سجدے کے لئے بس سر کو سر اتا جھکا کے تو وہ آپ کی شکل ہو جائے گی اور نماز پڑھو اس کے لئے حدیث میں ہمیں کچھ مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو جب میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر مشرق کی جانب نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سجدوں میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکتے تھے تو یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ ایون مشرق کی طرف یعنی مدینہ منورہ سے جو قبلہ ہے مکہ مکرمہ وہ جنوب کی طرف ہے تو لیکن آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا تب بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے یعنی سواری کا مو جدر بھی ہوا آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں نماز اجازت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر اس عمد میں آپ کا رخ کر دیتی پڑھتے یعنی رات کی نماز آپ اشارہ سے نماز پڑھا کرتے ہاں فرائض آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے یعنی آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ پورا قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے تو ان کو اگر پوسیبلٹی ہوتے ہیں ان کو روک لیتے تھے روک کے پھر فرض کی نماز وعدہ کر لیتے تھے اور ٹھیک ہے کہ اس میں بہت مشکلات میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سواریوں میں بیٹھ کے جانا تو پھر باقی جتنے نفل پڑھنے ہوتے ہیں وطر بھی ہوتے ہیں آپ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحجت کی نماز میں بھی یہ لازمی حکم تھا فرضتہ آپ کے لیے تو آپ پھر وطر بھی اسی سواری پر بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے تو ہماری لیے یہ آپشن ہے ہمارے لیے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کیسے کریں کیسے اللہ نے سارے طریقے بتا دی ہیں آپ کے لیے یہ پوری آسانی اویلبر ہے اسی طرح آپ دیکھئے ایک اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تھوڑے سے کیچڑ میں تھے کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا لیکن اس پانی سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اور ہمیں یہ ڈر بھی لہاک ہوا کہ کئی نماز ہی نہ رہ جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی اور قبلہ رخ ہو کر اپنی سواریوں پر ہی اشارے سے نماز پڑھ لی یہ کر لیا تو آپ دیکھیں اس کا طریقہ پر یہی تھا کہ وضو نہیں ہے تو تیمم کر لیا اور کر لیا کیونکہ کیچڑ تھے اب اس میں اتر کے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے اس لئے انہوں نے یہ ہی کیا کہ اس میں سواری کے اندر آسانی سے پڑھ لیا حمر بن یالی کہتے ہیں کہ فرض نماز کا وقت تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ آگے بڑھیں پھر ہماری امامت کروائی اور ہم نے اپنی سواریوں پر ہی نماز پڑھیں یعنی یہ صورت بھی ایسی بھی آگئی کہ اگر سواری میں بیٹھے ہیں تو وہ اس میں یعنی کہ اکیلے ہی پڑھ لیں جماعت بھی آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آپ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ اپنی سیٹ پہ ہیں تو جو صاحب بھی سب سے آگے بیٹھے ہیں وہ امام بنے اور کر لیں تو اتنی آپ کے لئے نماز کی آسانی ہے وضو نہیں کر پا رہے تیمم کرنے وہ بھی اجازت ہے کر سکتے ہیں کر کے اور نماز ضرور ٹائم پہ پڑھ لیں چاہے مشکلاتوں جو بھی ہوں وہ کرتے ہوئے لیکن بس اللہ سے تعلق کو یاد کر لو بس اتنی بات چاہے مشکلاتوں پھر بیوہ خاتون کے لئے کچھ مزید ان کے لئے اور اجازت یہ بھی انعیت فرمائی گئی حکم دیا گیا اور ہاں بیوہ اور متلقہ کے بارے میں جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے اس سے متلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو لوگ وفات ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لئے سال بھر کے نانو نفقہ یعنی فورڈ اور رننگ ایکسپنسز کی وسیعت کر جائیں اور یہ بھی اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائیں لیکن ہاں اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی چاہے بیوہ ہو اگر طلاق ہو تو تب بھی اس پیریٹ کے ضرورت ہو کہ جو جو ان پر ایکسپنسز آپ کو کرنے ہی پڑیں گے اور فوت ہو رہے ہیں تو تب بھی وسیعت کر دیں کہ جناب ان کی ضرور کیجئے گا یہاں تک کہ خاتون جو ہے وہ سیٹل ہو سکیں اور پھر وہ جانا چاہے گا بیچ میں جلدی جانا چاہیں جائیں ان کے لئے اجازت ہے تو یہ بھی ہمیں حکم دے دیا گیا اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا ولی المطلقاتی متاعن بالمعروفی حقاً علی المتقین اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کے مطابق کچھ سمان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے یہ حق ہے ان پر جو خدا سے درنے والے ہیں اللہ اسی طرح تمہیں تمہارے لئے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو انہیں بھی بتا دیا کہ بھی ان کو اب یہ طلاق ہو گیا پیریڈ گزر گیا اب وہ جا رہی ہیں اپنے گھر تو تب بھی ان کو کچھ نکچ سمانے زندگی دے دیجئے اچھا کتنا ہو تو یہ بتا دیا شرفہ کا جو طریقہ ہے یعنی ایک شریف آدمی جس طرح دیتا ہے اس طرح دو اچھا ظاہر ہے اس کے لئے کوئی کسی ہر ٹائم میں ظاہر ہے کہ ایک کوئی رقم تو نہیں اپتے کر سکتے اس ٹائم کے لحاظ سے اور شوہر کی فائنینشل پوزیشن کے حساب سے وہ خود فیصلہ کرے کہ یار اتنی پوسیبلیٹی تو میں ضرور دوں چاہے طلاق ہو چاہے وہ فوت ہو رہی ہیں تو تب بھی ان کے بینیفٹس ان کو دیے جائیں تاکہ تب جا کے وہ سیٹل ہو سکیں تو یہ حکم بھی دے دیجئے تب سوچئے کہ اب تک آپ نے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوگے مجھے ضرور کیجئے گا خاص طرح پر دیکھئے کہ ایک بار جسٹ ریویو ایک بار کر لیجئے کہ غریبوں کی مدد کے لیے کوئی جوہ اور شراب کے ذریعے جو لوگ کرتے ہیں یہ نہ کرنا یہ بتا دیا گیا کہ یتیموں کی مدد کے لیے بھی اگر نگاہ کرنی پڑے یہ بھی کر لو کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اور نہیں کرنی تو تب بھی تم یتیموں کی خدمت ضرور کرو فینینچلی کچھ نہ کچھ تو کرو نا پھر یہ بھی بتا دیا کہ مشرق مردوں یا خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت ہمیں نہیں ہے کہ ایسے مشرق سے مراد وہ ہوتے ہیں کہ جو شرق کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو شرق کئی قسم کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا ایون قبروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں تو نہیں کرنی ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ ازدواجی تعلق آپ کا جو سیکس ہوگا اس کا کیا طریقے میں کیا پابندی کی گئی کہ بھی پیریٹ کے دوران نہیں کرنا پھر الہدگی ہو جائے تو اس میں طریقے بھی بتا دیئے گئے کہ جناب یہ اچھی طرح سوچ سمجھ گئے کرنا یہ ریسین اور اس میں کوئی ایسی قسم بھی نہ کھا لینا کہ جی لازمی میں نے طلاق کرنی ہے نہیں ایسے نہیں سوچ سمجھ کے اکل سے کرو اور طلاق کے لئے اللہ تعالی نے لیمٹس بھی رکھ دیں یا پڑھ چکے ہیں اس کو پچھلے لیکچرز میں کہ کیا طریقہ ہو اور اس کے دوران پھر جو جو فائنینشلی بینفٹس ہیں وہ پھر بھی دینے ہیں اور یہ حلالہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے اس سے بچنا ہے اور اگر کوئی عدد کا پیریڈ ہے کہ جو تین مہینے طلاق کے کیس میں اور جو اگر خاتون شوہر فوت ہو جائیں تو تب بھی بتا دیا کہ فور منٹس ان ٹین ڈیز یعنی اپ کے اس لحاظ سے بن جائیں کہ وانہ انڈر تھرٹی ڈیز اتنے دن تک وہ انتظار کریں گی اور پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوں گئے یا کچھ ہوگا معاملہ پتہ چل جائے گا کس کے بچے اور پھر ان کا دودھ اگر تب بھی طلاق کے بعد بھی خاتون دے گی تو تب کا جو باپ ہے وہ سب ایکسپنسز پی کرتا رہے گا یہ احکامات آئے پھر اس کے بعد اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا ہے اور تب بھی طلاق کی نوبت آگئی تو تب بھی اس کو ہاف مہر تو تب بھی ادا کرو ہاں خاتون ہے کہ خود چھوڑنا چاہے نہیں لینا چاہے ان کی مرضی اور مرد کے لئے زیادہ اچھا ہے کہ وہ دیکھ اس کے لئے یہی بہتر ہے اور یہ بھی بتایا کہ بھی نماز کو ضرور یاد رکھنا ہے نماز کے مطابق رو تاکہ تب ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق رہے اور اس سے ہم پھر خود گناہوں سے بچیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ بیوہ خاتون کے لئے ایکسپنسز یہ تب بھی ایک سال تک تو چلتے رہیں اسی طرح طلاق کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بینفٹس کچھ نہ کچھ ایسٹس دے کے کچھ نہ کچھ جو بھی پوسیبلیٹی ہے کچھ برطن کچھ نہ کچھ دینا ہے وہ ضرور دے دیا کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس لئے یہ باضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو آپ کے ذریعے میں بہت سے سوال ہوں گے تو اس لئے بلا تکلف آپ کر لیجئے گا اسی ایمیل میں اور اس لئے میں پھر خدمت کر سکوں کہ آپ کے جو جو کوئسچنز ہیں وہ پورے کر سکوں تو بہت شکریہ جناب جو بضاحت ہے یہ تفاصیر ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ترجمہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ان کو خود تفاصیر کو آپ ایون اب گوگل سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ غور کرتے رہیں تو یہاں پہ آکے یہ معاملہ ختم ہوا اب انشاءاللہ یہ آپ کا سوشل سٹیڈیس سے متعلق جو جو سوالات تھے اس پہ اللہ نے جواب دی ہیں اگلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید احکامات کچھ معاشی قانون اور اخلاقی احکامات وہ بھی آئے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا جہاد کا حصہ وہ ہم اس پہ کچھ احکامات وہ بھی آئے ہیں وہ ہم متعلق کریں گے اور پھر لاکہ صورت البقرہ مکمل ہو جائے گی اوکے جی جزاک اللہ خیر وحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ